دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پراشین کال کے پانچ ایسے بھیانک دانو جو پل بھر میں ہی انسان کو اپنا سکار بنا لیتے تھے ان دانووں کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ اچھا ہوا آج یہ دانو اس دھرتی پر موجود نہیں ہیں نمبر ون نورے اونہ نورے اونہ ساپ کی طرح دکھائی دینے والی پساج شاگر کی دانو تھی جس کا سر ایک خوبصورت عورت کے سمان دکھائی دیتا تھا اور دھڑ ایک وسال کا اس سمدری ناغ کی طرح جو تٹی علاقوں اور ندیوں میں رہنے والے لوگوں کو اپنا سکار بناتی تھی یہاں منوشری کی اپیکچھا ستاریرک روپ سے کئی گناہ دکھ سکتی ثالی ہوا کرتی تھی اور اپنے سکار کو پکڑنے کے لیے کپٹ اور شڑی انتر کا استعمال کرتی تھی یہاں اکثر پانی کے پاس تٹ پر یا سمدر کے کنارے بیٹھی رہتی اور اپنے آپ کو ایک ویتیت اور دکھی محلہ کے روپ میں دکھاتی تھی جو ایک بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں جب بھی کوئی مچھوارا یا ناوک وہاں سے گجرتا تو یہاں اس سے مدد مانگتی تھی کہ وہاں کچھ چھن کے لیے اس کے بچے کو پکڑ لے تاکہ وہاں تھوڑا سا آرام کر سکے یدی کوئی گلتی سے وہاں پوٹلی لے لیتا تو وہاں سیسو اچانک ہی اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ وہاں انسان ہل بھی نہیں پاتا تھا اور پھر یہاں اپنے اشلی روپ میں آ کر اس انسان کو نگل جائے کرتی تھی یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں اپنا آدھا سریر پارنی کے اندر ڈالے ہوئے رہتی تھی صرف اس کا انسانی سریر ہی دکھائی دیتا تھا اور پھر وہاں ڈوبنے کا ناٹک کر کے لوگوں کو اپنی اور آ کرسیت کرتی تھی جب بھی کوئی اسے بچانے کے لیے پانی میں کودتا تھا تو وہاں اسے پانی میں ڈوبو کر مار ڈالتی تھی نمبر دو ویمپائر ویمپائر کے بارے میں تو آپ نے کئی کہانیوں میں سنا ہی ہوگا جو دیکھنے میں بلکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کا اشلی چہرہ رات کو سامنے آتا ہے جب ان کے موہ کے اندر چھپے نکی لے دانت باہر نکلتے ہیں ویمپائر کو انسانوں کا خون چوچنے والا جیو مانا جاتا ہے ویمپائر انسانوں کے مقابلے بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی رفتار بھی کافی تیج ہوتی ہے کسی ایک دیس میں ہی نہیں بلکہ بہت سے دیسوں میں ویمپائر کے استیتو پر وشواس کیا جاتا ہے اور ویمپائر سے جڑی کئی کہانیاں بھی ہیں عدیق تر دیسوں میں ویمپائر کو لے کر یہی مانا جاتا ہے کہ یہ رات کے سمیں اپنی قبر سے باہر آتے ہیں اور لوگوں کا خون پیتے ہیں ان کے جنم کے پیچھے بھی کئی دھارنائیں ہیں مانا جاتا ہے کہ یدی کوئی انسان آتما ہتیا کرتا ہے یا کسی کی لاس کو کوئی بلی لانگ جاتی ہے تو وہ موت کے بعد ویمپائر بن جاتا ہے جبکہ کئی مانتائیں کہتی ہیں کہ یدی کسی انسان کو ویمپائر کاٹ لے یا کوئی بچہ دانتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہاں ویمپائر بن جاتا ہے یہاں صرف خون کے بھوکے ہوتے ہیں ان کی بھوک صرف خون سے ہی مٹتی ہے اور یہاں خون کو دور سے ہی سونگ لیتے ہیں ویمپائر کو مارنے کے بھی کئی طریقے ہیں جس طرح الگ الگ دیسوں میں ویمپائر کے جنم کی دھارنائیں الگ الگ ہیں اسی پرکار ان کو مارنے کے طریقے بھی الگ الگ بتائے گئے ہیں جیسے کہ ویمپائر کے دل پر لکڑی کے ہتھیار سے وار کرنے پر اسے مارا جا سکتا ہے یا پھر آگ جلا دینے پر یا سورج کی روشنی سے ویمپائر کو مارا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کبھی بھی آئینے میں نہیں دیکھ سکتے نمبر 3 ڈریگن ڈریگن کا جکر بہت سے دیسوں کے لوگ کتھاؤں میں ملتا ہے ویسے اس کا چین کی لوگ کتھاؤں میں لوگ کتھاؤں کے انسار ڈریگن بہت بڑا ساپ اور چھپکلی جیسا دکھنے والا جیو ہے جس کے پنک، سینگ اور چار پیر ہوتے ہیں اور وہاں مو سے آگ چھوڑتا ہے کچھ دیسوں کے لوگ کتھاؤں میں اسے بینا پنک کے بھی بتایا گیا ہے جبکہ کسی میں اسے دانو کے روپ میں درسایا گیا ہے اور کہیں اسے پوجا بھی جاتا ہے بہت سی لوگ کتھاؤں میں مانا جاتا ہے کہ ڈریگن کالپنک جیو نہیں بلکی پرچین کال میں بڑے ساپ اور ڈائنسور کی طرح ویلکت ہو چکے جیو ہیں نمبر 4 مرمیڈ جلپریان جلپریان ایسے سمدری جیو ہیں جن کا سر، دھڑ اور ہاتھ انسانوں کے اور نیچے کا سریر مشلیوں کا ہوتا ہے اور ان کے پاس کچھ شکتیاں بھی ہوتی ہیں بہت سے دیسوں کی پورانے کتھاؤں میں جلپریوں کا جکر ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ جلپریوں کو گانا بہت پسند ہے جلپریان مدر دھن میں گانا گا کر انسانوں کو اپنی اور آکرزت کرتی ہیں جن سے ان کا دھیان بھٹک جاتا ہے ان کے اس برطاؤں کے قارن کئی انسان جہاج سے سمدر میں کود جاتے ہیں یا پورا جہاج ہی لے ڈوپتے ہیں کچھ کہانیوں میں جلپریان ڈوپتے ہوئے انسانوں کی مدد کرنے کے پریاس میں انہیں پانی کے اتنی اندر لے جاتی ہیں کہ ان کی جان ہی لے لیتی ہیں یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں انسانوں کو اپنے جل مانگن ویسوں میں لے کر جاتی ہیں ہانس کرسچن کی دا لیٹل مرمیڈ میں یہاں کہا گیا ہے کہ جلپریان یہاں بھول جاتی ہیں کہ انسان پانی کے بھی ترشانچ نہیں لے سکتے کچھ کہانیوں کے انسار وہ انسانوں کو جان بوچ کر ڈوبو دیتی ہیں اس لئے جلپریوں کا گانا ان کے لیے ستراپ مانا جاتا ہے پرانی چینی کہانیوں میں جلپریان ایک خاص جیو تھی جن کے آنسو موتیوں میں بدل جاتے تھے ان کارنوں کے چلتے مچھوارے انہیں پکڑنے کا نیرنتر پیاز کرتے رہتے تھے پرانتو جلپریان اپنے گانوں سے انہیں پانی کی گہرائیوں میں کھیچ لیتی تھی بھارتی رامائن کے تھائی و کمبوڈیا ہی سنسکرڈوں میں راون کی بیٹی سورن مچھا سونے کی جلپری کا اُلیک کیا گیا ہے وہاں ہنومان کا لنکا تک ساگر سے تو بنانے کا پریاس وفل کرنے آئی تھی لیکن وہاں ایسا کر نہیں پاتی نمبر فائیب یتی یتی کے بارے میں سبھی لوگوں کی دھارنائے لگ بگ ایک جیسی ہی ہیں جیسے کی یہ ہمالے کی برپھیلی پہاڑیوں میں رہتے ہیں جو دکھنے میں انسانوں اور بھالووں کا مصرن جیسے دکھتے ہیں لیکن آکار میں انسانوں سے کافی بڑے ہوتے ہیں یتی لوگوں کے لیے بہت بڑا رہش بنا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے پہاڑیوں میں یتی کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ ویلوپت بھالو کی کچھ پرجاتیوں جیسے دکھتے ہیں جبکہ کسی کو پیروں کے ایسے نسان ملے ہیں جو انسانوں سے کافی بڑے آکار کے ہیں جو یتی کے ہونے کی اور اسارہ کرتے ہیں حال ہی میں بھارتی سینہ نے ٹوٹ کر کہا ہے کہ پوروی نیپال میں ان کا ایک پروتہ روہن عویان چل رہا تھا تب ہی انہیں وہاں یتی یا نیپالی لوگ کتھاؤں میں ورنید گھنیت ہمانو کے پیروں کے نسان ملے ہیں جو دیکھنے میں تو انسانوں کی طرح ہیں لیکن بہت ہی ویسال ہیں